ایک ایسا میریکل ڈرنک جو آپ کے صحت کے لیے وردان ہے آپ کے ویٹ لانس سے لے کر اسکن ریلیڈڈ ساری پرابلم کو یہ کیور کرتا ہے ایپل بیٹ روٹ کیرٹ سے بننے والا یہ اے بی سی جوز لینے سے آپ کی باڈی میں میریکل بینیفٹ ملتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ انٹی ایجنگ سے بھرپور ہوتا ہے آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اس سے پہلے ہیلو فرنڈ میں ہوں عشمی اور آپ کا آپ کے چنانس پیسپورڈ نے بہت بہت سواگت ہے تو بس اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایپل ایک بیٹ روٹ اور دو گاجر کو لے کے اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے پیل کرنے والے ہیں تو یہ تینوں فالو فروٹ اتنے میریکل ایڈوانٹس دیتے ہیں باڈی میں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو اگر آپ باڈی کو فٹ ہیلڈی اور روگوں سے مکت رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے باڈی ڈیٹوکسی فائیڈ ڈرنگ اپنے ڈیلی روٹین میں انٹیک کرنا ہی چاہیے جس سے آپ کے لیور کٹنی آتوں کو ڈیٹوکسی فائی کر کے آپ کے باڈی کو اگدم پیوری فائی کر دیتا ہے بلڈ پیوری فائیر کے لیے آپ کے کونسٹی پیشن کے لیے آپ کے آئیس کے لیے ہارٹ ریٹڈ پرابلم پرابلم ہے اس کو یہ کیور کرتا ہے تو بس اس کو اچھے سے پیل کر لیتے ہیں تو یہ اتنا ہیلڈی ڈرنگ اس لیے ہے کیونکہ اس میں کیلوری کاربو ہائیڈرٹ فائیور اوپسے پروٹین بیٹیمین اے اور بیٹیمین سی کیلسیم آئرن پوٹیشیم ماغنیشیم بھر بھر کے ہوتا ہے تو جب آپ اس ڈرنگ کو لینا سٹارٹ کریں گے تو آپ کے باڈی میں یہ جیسے ہی جائے گا باڈی آپ کی ڈیٹوکسی فائی ہوگی اس کے بعد آپ کے باڈی میں مرکل چینجز دکھائی دینے لگیں گے تو بس اس کو بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں بلکل ساتھوی کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ کو ہنڈر پسنٹ ریجٹ ملے اس کے لیے آپ کو بلنڈر یا جوسر میں یہ تینوں چیزوں کو ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اس سے ہمارا ڈیڑ گلاس جوس آرام سے بن جائے گا اور چھوٹی گلاس میں لیں گے تو دو گلاس تو بس اس میں آدھا نیبو ڈالنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے یہ ہے بلکل صحیح طریقہ اے بی سی جوس بنانے کا اب جیسے یہ بلنڈ ہو جائے تو بس ساتھوی کے ریسپی میں جوس کو کھایا جاتا ہے جس سے اس کے ہنڈر پسنٹ ریجٹ ملتے ہیں تو پہلا تو آپ اس کو اس طریقے سے پلپے کے ساتھ چبا چبا کر پی سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کو نہیں پلپے کھانا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے سٹینر لے کر یا چھنی لے کر میرے پس یہی چھنی تھی آٹے والی جس سے چالتے ہیں بس اس سے میں نے اس کو اچھے سے سٹین کر لیا ہے اب یہ جو پلپے بستا ہے اس کے لیے یا اس کا حلوہ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں اس پلپے کو فیکے نہیں اس سے بہت ہی ٹیسٹی حلوہ بنتا ہے میں کبھی ریز بھی شیئر کروں گی آگے تو اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد ہمیں ایسے ہی اس کو کھالی پیٹ لیڈی لینا ہے کھالی پیٹ اگر آپ اس کے لیں گے ایسے ہی نہ اس میں کوئی سالٹ ایڈ کرنا ہے اگر آپ سالٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا پورا نیوٹیشن ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیزہ آپ دھیان رکھیں وہ کھالی پیٹ اس کو لینا ہے لیکن ہاں جو ڈائیبیٹک پیسنٹ ہیں وہ اس کو ڈیلی انٹیک نہ کریں کیونکہ اس سے ان کا بلڈ سگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی لے سکتے ہیں تو یہ ریز بھی آپ کو کیسے لگی اس کو جرور ٹرائے کریں آپ کومنٹ کر کے بتائیں تب تک کے لئے باہر